ایس کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں میں نام میں رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں اوز افریق بار اور دیکھنے جا رہے ہیں نیکس پار تو کرتے ہیں ویڈیو سٹار اور دیکھتے ہیں موسیقی ہمیں گئے چھوڑا چھوڑا دیکھو میں نے کیا بنایا تانوشبان آج 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 چل دی آج اب دیکھو تانوشبان کیسے چلاتے ہیں دیکھو میں اس لکھوں یہ یہ ہم ٹریننگ جا رہے ہیں کش دنوش شینا پکڑو پہلے بان کو نشانے کی سید پر رکھو اور دوری اپنے کان پر کھیج کر رکھو ایسی ہاں پھر اپنی دریشتی نشانے پر ستھیل کرو یہاں بان لگے گا اس تھان پر اپنے تھان کو کیندریت پرو واہ کیا ٹریننگ میر رہے ہیں ہاں لاؤ تمہیں کیا دکھائی دی رہا ہے گرو دیب اس بان سے لٹکا ہوا آم تم اپنے بان سے کس کا نشانہ کر رہے ہو بانس کا یا آم کا آم کا گرو دیب میں اس تھاگے کا نشانہ کروں گا جس کے ساتھ آم نٹکا ہوا ہے ہاں اسے کاٹنے سے آم نیچے گرے گا اگلی سندھا تم سچمچ دھنوردھاری ہو اگر دھاگا کاٹنا ہے تو تمہیں نہ بانس دکنا چاہیے نہ آم دکھائی دینا چاہیے تمہیں کیول دھاگا ہی دکھائی دینا چاہیے اچھا گرو دیب اب اپنے اپنے آم کے دھاگوں پر اپنی درشتی کھیندریت پر اور جب تمہیں کچھ نہ دکھائی دے کیول دھاگا ہی دکھائی دے تب ہی اپنے اپنے بان چھوڑنا اپنے داگک دیب کو دیب کو دیب کو دیب کگه آم دیبے آپ دیبے آپ دیبے آپ دیب snitch آپ دیب آپد spieht آپ دیب پر نرانتر ابھیہاس کرنے کی عوشتہ ہے ابھیہاس کرنے سے گتی آئے گی جیدی نشانہ سادنے میں ہر بار اتنا ہی سمیں لگے گا تو یہ جو میں کیسے ہی کام چلے گا اس کے لئے نرانتر اور کٹھن ابھیہاس کی عوشتہ ہے تب ہی ایک کے پیچھے ایک بانٹ چھوڑنے کی گتی تیور ہوگی گروہ دیر کتنی تیور کا تیور چاہیے گروہ دیر تمہاری آوستہ میں یدی بھائیو جتنی تیور گتی ہو جائے تو اچھا ہے بھائیو جتنی آہ بھائیو سے بھی ادھک تیور گتی کسی کی ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے جھانی کی پرکاش کی من کی من سے بھی ادھک تیور گتی کسی ہوتی ہے وہ سب سمیں آنے پر میں تمہیں سمجھا دوں گا پرنٹ ابھی بھائیو جتنی تیور گتی تو بھائیو جتنی تیور گتی تو بھائیو جتنی تیور گتی ہاں بھائیو جتنی تیور گتی ہاں بھائیو جتنی تیور گتی ہاں بھائیو جتنی تیور گتی ماتا جی من سے تیو داتی تو کسی کی نہیں ہوتی نا کس کی بھگوان کی ہاں بھگوان کی دیکھا بھگوان کی گتی تو سب سے تیو داتی ہوگی نا آپ بھگوان کو جانتی ہیں کیا آپ کو کیسے پتا ہے مجھے تو گروہ دیو نے بتایا ہاں گروہ دیو نے بتایا ہوگا وہ بھگوان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کل بھگوان دھرکی پر آئے ہوئے ہیں اچھا ہاں ماتا جی آیودھیا میں شری رام ہے نا آہاں گروہ دیو کہتے ہیں وہ بھگوان کا اپتا ہے آہاں گروہ جی کہتے ہیں انہوں نے بھگوان کی قطع ماتا لکھی ہے رامائن ہاں اور جب بڑے ہوں گے تو ہم کو سنگیل سکار پڑھائیں گے ماتا جی کیا بھگوان جی آیودھیا میں رہتے ہیں ہاں یہ سکتے ہیں آپ انہیں جانتی ہیں انہیں تو سارا سنسار جانتا ہے تب تو بھگوان بھی سارے سنسار کو جانتے ہوں گے ہاں ہاں تب تو وہ آپ کو جانتے ہوں گے آہاں آہوشے جانتے ہوں گے ہاں میں بھی سمسطر پرانی میں جب اونی کا آواز ہے تو وہ تھی سبھی سے انتر نواز کرتے میرے اندر بھی واز کرتے ہیں ہاں خوش بھائیہ میں بھگوان ہوں ہاں میں بھی کم میں لکڑیاں لینے جاؤں گا ہاں میں بھی جاؤں گا اچھا چلو اپنی اپنی کلہری اٹھا اور چلیں گے موسیقا 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 بڑا شکار موسیقا ارے لاؤ یہ کیا کرلو پیر سے لکڑی کاٹ رہا ہوں ایسا نہیں کرتے بیٹھے پیر کو نہیں کاٹتے بیٹھا آپ بھی تو کاٹ رہی ہیں ہم انہیں اب گروڑی کیا اپنے خوتر کے لیے بانچو سوپی لکڑیا اکبرت کرتے ہیں ہرے ہرے اسوارس پیر کو کبھی نہیں کاٹتے کیوں ماتا جی دیکھو ان کو کتا گھاو لگا دیا اب تمہارے ان کے کوئی شرکت سے پرہا کرے گا تو تمہیں پیڑا ہوگی نا ہاں ہوگی اسی طرح انہیں بھی پیڑا ہوگی ان کے اندر بھی کیا جیون ہوتا ہے اوشہ ہوتا ہے اب یہ دیکھو ہمارا شریف کھاؤ لگنے سے اسی طرح ان کے شریف میں سے رس نکلتا اب انہیں تمہیں اپارل ہی کھاؤ لگا دیا ہے اب ان سے ایک شما مات انہیں تکا ہو بھرکش بھائیا ہم سے انجانے میں بھول ہوگا ہمیں ایک شما کرتا بھرکش بھائیا ہم ہم سب بھرکش بھی بھرکش بھی بھرکش بھی بھرکش بھی بھرکش بھی بھرکش بھی ہاں ہاں برکش ایک جڑ جیو ہے جو چل نہیں کرتا پرنتو دھوپ میں سب جیو کو چھایا دیتا ہے جب انتر کھل لگتے ہیں تو وہ سویم نہیں کھاتا دوسرے کو کھانے کو دیتا ہے ہاں ہاں یہ بائی کو شد کرتا ہے پاکشیوں اور صرف آدھی کو رہنے کا ستھان دیتا ہے اس لئے برکش کو نمسکار کرنا چاہیے برکش جی نمسکار شما تو مانگی نہیں تو نمسکار نہیں سکار کریں گے برکش بھائیہ مجھ سے بھول ہو گئی مجھے شما کر دو ماتا جی دیکھو دیکھو ہاں ہلا ہلا کے کچھ کہہ رہا ہے اچھی بات دے رہا ہے بلکل یار بہت پیارے مومنٹ بن رہے ہیں ایک لب کشکے اور بہت ایک اچھے پارٹ اب چاہ رہے ہیں کیونکہ اب وہ سیکھ رہے ہیں جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نا والمکی جی ان کو بہت زیادہ ایک چیزیں ذکھا رہے ہیں اب سب سے بڑی تو یہی ہے کہ ایک ید کی دیاری کروا رہے ہیں مطلب اس میں جو بھی رن نیتی ہے کیسے ایک دھیان آپ نے لگانا ہے کیسے آپ ایک تیز ایک لڑ سکتے ہیں یہ چیزیں ان کے لئے سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس چیز کے ٹریننگ گروہ جی نے شروع کروا دیا اور ایسا ایسا ایک فل ٹرین ہو جائیں گے وہ بڑے ہوتے ہیں نہیں واقعی صحیح ہے کہ جیسے جیسے بھئی ایک بڑے ہو رہا ہیں تو آگے ایک کارے جو ہے نا وہ بھی ایک سیکھنے پڑیں گے کیونکہ ایک کافی آگے جا کر ایک راجے بھئی سنبھالنا ہے یہ تو ایک ریالٹی ہے پھر بھی ہے کہ گروہ جی ان کو کافی ایک اچھی باتیں بتا رہے ہیں جیسے کہ رام جی کے بارے میں بتا رہا ہے سیتا جی بھی کافی خوش ہو رہی تھی سنکر کافی ایک لانگ ٹائم کے بعد نہیں ایسا یہ لیکن یہ کہ بھئی ٹریننگ بہت اچھی جا رہی ہے چاہے ایک دھنش کس طرح چلاتے ہیں وہ اور اس کے علاوہ باقی جو تربیت ہے ان کی ساتھ ساتھ لیکن یہ کہ یہاں پہ انہوں نے سوال کیا ہے ایک گارڈ کے ایک ریالیونٹ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہوتے ہمیں رہتے ہیں اور پھر سیتا جی نے بھی صحیح آگے تھوڑا سا معاملہ سمالا اچھا ہے یار لیکن یہ کہ آپ ایک ملاقات ہو جائے نا تو پھر مدھا ہا جائے بلکل لیکن یہ کہ اب دیکھتے ہیں نیکس پار میں تب تک لیے گوٹ پائے ٹیک کیار